ستر سال سے میٹھے اور صاف پانی سے محروم تیرہ غازی خان کا قبائلی علاقہ کوہ سلیمان موجودہ اقتدار میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے باوجود محروم عمران خان کی جانب سے کوہ سلیمان کے علاقے سے سردار خان بزدار عثمان خان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا بھی قبائلی لوگوں کو صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی ممکن نہ بنا سکا کوہ سلیمان میں اب بھی جانور اور انسان ایک ہی جگہ گڑھوں سے پانی پیتے نظر آتے ہیں وہ بھی کھارا پانی جو کہ شہر دیرہ غازی خان کے پانی سے الگ ہے یعنی کہ کھارے پانی کی جس کی وجہ سے قبائلی علاقوں کے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں پائیسٹرون نیوز کو ایک ویڈیو محصول ہوئی جس میں بچی جہوڑ سے پینے والا گدلہ پانی گھر لے کر جا رہی ہے گدلے پانی کے اس جہوڑ سے جانور اور انسان سب برابر پانی پیتے ہیں اور یہ گدلہ پانی لوگ چھان کر پیتے ہیں لیکن اس پانی کا ذائقہ کھارا ہوتا ہے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعلا پنجاب سردار اسپان بزدار کے آبائی علاقہ کوہ سلمان کی بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونے کے بجائے گدھوں کی کمان ہوتی ہے جن پر بچے پانے کی بوتلیں لے کر گھڑوں سے جانوروں کی موجودگی میں پانی بھر جاتے ہیں اور دوسری جانب اس کوہ سلمان کے علاقے میں بچوں کے ہاتھوں میں کتابوں کی بجائے بندوقیں بھی تما دی جاتی ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ ماہ سے لاری گینگ کی صورت میں سامنے آیا ہے قبائلی لوگوں نے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار سے مطالبہ کیا کہ اپنے قبائلی بھائیوں کے لئے کوہ سلمان میں صاف پانی کی پلانٹ لگوائیں لگوائیں جیسا کہ مظفر گھڑ میں طیب اردگان ترکی کی جانب سے صاف پانی کے نلکے اور ٹینک رکھوا دی گئے ہیں اسی طرح کوہ سلمان کے پہاڑوں میں بھی صحت تعلیم اور صاف پانی کے بارے میں سہولیات فراہم کی جائیں اگر اس دور میں بھی یہ سہولیات مہیا نہ کی گئیں تو سابقہ ستر سال کی طرح زندگی میں قبائلی لوگوں کو سہولیات مہیا نہ کی جا سکیں گی موسیقی